موسیقی 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 مولانا استلاحات کی بحث چل رہی ہے صحیح لذاتی صحیح لغیری حسن لذاتی حسن لغیری بے تبارے صفات روباتی چار کسمیں جمہور کے ہاں علامن ورشاہ کشویری رحمت اللہ علیہ کے ہاں بھی چار کسمیں اور وہ آپ کے سامنے کل گزر چکی ہے اب ایک مسئلہ آپ کی تمام کتابوں میں آئے گا اس کو یاد کر لو وہ یہ ہے کہ محدث وہ کبھی ایک حدیث کی سند کو سراحتاً نکل کرے گا اور مطن بھی پوری کی پوری پورا مطن بھی نکل کرے گا سراحتاً اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اسی قسم کی حدیث دوبارہ اسی باب کے اندر نکل کرے گا کہ سی بارہ چار بارہ تو پھر وہ صرف سند نکل کرنے کے بعد کہے گا کہ مثلہو مثلہو کی یہ اس سند کو یہ جو دوسری سند نکل کر دی اس سے جو روایت مروی ہے مثلہو پہلے والے کے مثل کی طرح ہے اور کبھی مثلہو نہیں کہے گا بلکہ کہے گا اللہ آپ کا بلا کرنہوہو آپ کو بات سمیم آگئی یہ مثلہو اور نہوہو یہ کیا ہے اس کو سمجھ لو یا آپ کی کتابوں میں بار بار سینکڑوں نہیں ہزاروں مرتبہ یہ چیزیں آئیں گی یہ ابو حریرہ ہے ابو حریرہ سے ایک روایت مروی ہے پوری سند نکل کر دی مصنف نے اور روایت بھی پوری کی پوری مکمل حدیث نکل کر دی سراحتاً اس کے بعد پھر یہ ہے کہ واپس ایک اور سند نکل کر دی لیکن اس میں بھی روایت ابو حریرہ سے نیچے سند کچھ اور ہے لیکن یہ کہ روایت ہے ابو حریرہ سے اب دوبارہ ابو حریرہ سے روایت آ رہی ہے غوبہو الفاظ پہلے والے کی طرح ہے جیسے ابو حریرہ یہاں یہ جو سند تھی آخر میں ابو حریرہ تھا ابو حریرہ سے سراحتاً پوری روایت نکل کر دی اب اس کے بعد یہ دوسری سند ہے لیکن اس کے آخر میں پھر ابو حریرہ سے روایت مر بھی ہے لیکن ابو حریرہ کے یہ الفاظ بینی پہلے والی روایت کی طرح ہے بینی غوبہو الفاظ ہوئی ہے تو پھر ان الفاظ کو دوبارہ نکل نہیں کریں گے یہ کہیں گے حاذہ مس لحو کیا کہیں گے مس لحو کہ بینی ہی ابو حریرہ سے ہے ٹھیک ہے نیچے یہاں کی سند ایلگ ہے یہاں کی سند ایلگ ہے لیکن دوبارہ جو روایت لائی ہے اے وہ بینی ابو غریرہ سے اور الفاظ ہو بہو ہوئی ہے تو پھر مثل ہو کہے گا اور اگر یہ کہ بینی ابو غریرہ کی روایت ہے ابو غریرہ کی لیکن الفاظ الگے معنی الگ الگے معنی ایک ہے الفاظ الگ الگے تو پھر کہے گا نہ وہو پھر کیا کہیں گے پھر نہ وہو کہیں دوبارہ اس مطن کو واپس تقرار سے لانا سی بارہ لانا چار بارہ لانا یہ لوگ یہ نہیں کرتے بس پہلی مرتبہ یہ ہے کہ سند ایک نکل کر دی ابو غریرہ سے روایت ہے سراحتا نکل کر دی دوبارہ دوسری سند الگ ہے لیکن آخری فرد ابو غریرہ صحابی یہاں سے تو مطن حدیث شروع ہوتا ہے روایت ابو غریرہ کہ بینی اس طرف والے الفاظ کہیں تو پھر مثل ہو کہیں گے اور اگر معنی ایک ہے لیکن الفاظ الگ الگ روایت ہے ابو غریرہ سے تو پھر کیا کہا جائے گا نہ وہو کہا جائے گا سمجھتا ہے ایک تو یہ مسئل اور اگر ایک اس سند سے روایت ابو غریرہ سے ہے لیکن اس طرف سے بائیں طرف میرے اس سند سے روایت ہے وہ انس ابن مالک سے ہے یہاں صحابی ابو غریرہ ہے اور ادھر انس ابن مالک ہے لیکن الفاظ دونوں کا ایک ہے تو اس کو کہا جائے گا شاہد فی اللفظ اس کو کہا جائے گا شاہد فی اللفظ شاہد فی اللفظ اور اگر یہ روایت انس ابن مالک کی ادھر ابو حریرہ کے معنی ایک ہے الفاظ نہیں ہے الفاظ ایک نہیں ہے معنی ایک ہے تو پھر اس کو کہا جائے گا شاہد فی المعنی یہ چار چیزیں ہوگی مثلہو نہوہو شاہد فی اللفظ شاہد فی المعنی کچھ فلا پڑ گیا پھر سے عرض کر رہا ہوں یہ سند ہے اور اس کے آخری فرد جان سے حدیث شروع ہوتی ہے ابو حریرہ کی روایت ہے اور اس کو مصنف نے محدث نے سراحتاں پوری روایت نکل کر دی اب اس کے بعد پھر یہ کہ یہاں دوسری سند آگئی اس کے آخر میں ابو حریرہ سے روایت روایت ابو حریرہ سے اور الفاظ دوبارہ ابو حریرہ سے ہو بہو پہلے والے الفاظ ہیں جیسے پہلے ابو حریرہ سے ہو بہو الفاظ ہیں تو دوبارہ ان الفاظ کو نکل نہیں کرے گا بل کہہ گیا کہ حضر مثلہو پہلے والے کی مثل ہے دوبارہ اس مطن کو تقرار سے نہیں لائے گا یہ مسلم شریف میں بخاری میں سینکڑوں نہیں ہزاروں مقامات پر ہے اور پھر آپ مو پھاڑ کر گئی کیا ہوا سند نکل کر دی حدیث کدھر گئی تو حدیث تو وہی تو ہے جو ابھی آپ کے سامنے گزر گئی مثلہو کہے گا آئے مسلم شریف اور اگر یہ کہ یہاں ابو حریرہ یہ سند اور ادھر دوسری سند اور آخر میں ابو حریرہ ہے لیکن الفاظ ابو حریرہ کے پہلے والے نہیں ہے ہے صحابی وہی ابو حریرہ لیکن الفاظ نہیں ہے صرف معنی ہے تو پھر نہوہو کہیں گے یعنی مربی انہو صحابی ایک ہے دونوں میں سمجھے الفاظ بینی دوسری روایت کے وہی ہے تو مثلہو اور اگر الفاظ کا فرق ہے معنی ایک ہے تو پھر نہوہو اور اگر اس سند کے اندر ابو حریرہ یہاں سے ابو حریرہ روایت نکل کر دی اور ادھر میرے بائیں طرف یہ دوسری سند جو آگئے اسی باب کے اندر آگئے اور اس میں یہ ہے کہ روایت انہس ابن مالک کی ہے لیکن الفاظ انہس ابن مالک کی بینی وہی ابو حریرہ کی طرح تو پھر یہ شاہد فی اللفظ اس کو کیا کہا جائے گا شاہد فی اللفظ اور اگر یہ ہے کہ معنی انہس ابن مالک کی روایت کے معنی اس کی طرح ہے الفاظ وہ نہیں ہے تو شاہد فی المعنی ہوگا یہ چاروں کی چاروں اعتبار کے اندر داخل ہیں بولو یہ محدثین کے ہاں بھی ہیں فوقہا کے ہاں یہ اعتبار اور اعتبار کس کو کہتے ہیں جو کل پڑھایا تھا آپ کو یہ اعتبار کی کس میں الاتبارو طلب ما یعید الحدیث المستدل بھی بولو الاتبارو الاتبارو طلب ما یعید الحدیث المستدل بھی جس حدیثیں پہلے والی روایت ہمارے ابو حریرہ کی تھے سمجھے اب دوبارہ آگئے مثلہ ہم کہیں گے یہ دو روایتیں ہیں ہمارے اس روایت کی تاہید اس سے ہو رہی گی معنی اگر ہو رہا ہے تب بھی اعتبار ہے شاید فی اللفظِ انہ سبنے میں تب بھی اعتبار ہے شاید فی المانہ ہے تب بھی اعتبار ہے تو اب اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ کے اس باب کے اندر روایت ہے ابو حریرہ کی پہلے بھی اور دوسری روایت بھی ابو حریرہ کی ہے لیکن مثلہ کا تو آپ یہ نہ کہیں کہ یہ ایک روایت ہوگی ہم کہیں گے یہ ایک نہیں یہ دو ہے نیچے تو سندہ الگ ہے تعددے تو رکھیں کس کو سمجھ میں آگیا ہے یہ اعتبار ہے اس لئے مثلہ میں قیاس کر کے بتاتا ہے کہ بس وَقِسْ عَلَى ذَلِكَ اس پر مثلہ ہو اس کو قیاس کرو اسی پر الفاظ بینی ابو حریرہ کے دوبارہ بھی وہی الفاظ ہے سمجھتا ہے مثلہ ہو وَقِدُ الْحَدِيثَ الْمُسْتَدَلْبِي آپ جیسے روایے سے اللہ آپ کو بلہ استدلال کر رہے ہیں یہ دوبارہ مثلہ ہو تب بھی آپ کی تائید ہے ناوہو تب بھی آپ کی تائید ہے شاید فی لفظ ہے تب بھی آپ کی تائید ہے اس حدیث کے اور شاید فی المعنی تب بھی آپ کی تائید ہے اور اعتبار عبرہ سے ہے عبرہ عبرہ کہتے ہیں آنسون کو بولو اعتبارہ کسے ہیں عبرہ سے عبرہ کس کو کہتے ہیں آنسون کو کہتے ہیں اب میرا یار اٹھ اب اگر میرے یار کے آنسو جب آپ دیکھیں گے یہ آنسو مکیس ہے مکیس علے کیا ہے نہیں یہ مکیس ان علے ہیں مکیس کیا ہے آنسو جب اس کے آرہے ہیں میرے یار کے یا مولی منظور کے آنسو آرہے ہیں یا مولی منظور کے ہونٹ خوشک ہو گئے یا میرے یار کے ہونٹ خوشک ہو گئے چہرہ اس کا اڑ گیا ہے یہ مقی سننے لے اس پر قیاس کرو کس چیز کو جب آنکھیں پریشان ہیں تو سمجھ لینا دل بھی جلا ہوا ہے آنکھوں پر کوئی اکل مند آنکھ کے آنسوں پر نہیں رہتا وہ آگے جاتا ہے کہ جب آنکھیں پریشان ہیں تو پھر اس طرقے پریشان ہیں بس زڑے ہم پریشان ہیں ہم علم گو اس طرقے جب آپ کے پریشان ہیں آنسوں آرہے تو پھر کیا ہے زڑے بھی پریشان لبے خوشکم دلالت میں کند برحالت زارم چرامن اے خیرد مندام بل بارم شکایتا لبے خوشکم میرے خوشک ہونٹ جو ہے نا لبے خوشکم دلالت میں کند برحالت زارم میری بے کسی کو میرے ہونٹ بتاتے ہیں چرامن اے خیرد مندام بل بارم شکایتا مجھے زبان سے شکایت کرنے کی ضرورت کیا ہے تم میرے چہرے کو دیکھو پتا چلے گا تمہیں میں کسی کا عاشق ہوں عشق میں میں جلا ہوں اس لئے قرآن جہاں کہتا ہے کہ فلان نے لواتت کی قومِ لوت نے اور فلان نے نابطول کے اندر کمی کر دی ان کو اللہ نے تباہ کر دیا سمجھے بجھیں فلان نے نبی کو شہید کیا اللہ نے ان کو تباہ کر دیا دین کی تقذیب کی آسمانی کتابوں کی ان کو اللہ نے ملیہ میٹ کر دیا ملیہ میٹ کرنے کے بعد پھر قرآن آخر میں کہتا فاعتبرو یاولیل افسار فاعتبرو یاولیل افسار کا مطلب یہ ہوتا ہے قیسو احوالکم علیہ احوالہم بولو قیسو احوالکم علیہ احوالہم اپنے حالات کو ان کے حالت پر قیاس کر دو جس لواتت نے ان کو حلاک کر دیا وہ لواتت تمہیں بھی حلاک کر سکتے جس لواتت نے ان کو حلاک کر دیا وہ لواتت تمہیں کیا ہے وہ بھی ہلاک کر سکتا سمجھیں اپنے حالات کو ان کی حالات پر قیاس کرو قومِ لوت قومِ شعب اور قومِ نو پر قومِ عاد اور سمود پر ان پر قیاس کرو لہذا اللہ آپ کا بلا کرے کیا ہے جن بے ہیائیوں نے ان کو ہلاک کر دیا تمہیں بھی ہلاک کریں گے تم بھی بچو گے ظاہر وہی ہے انہوں نے کھایا لیواتت ناب تول میں کمی اس ظاہر کو انہوں نے کھایا وہ بھی ہلاکت کا سامنا ان کو کرنا پڑا یہی ظاہر تم بھی پی رہے ہو تو تم بھی بچو گے نہیں اب عبرت سمجھ میں آئین ہی ہے آپ جس روایت سے استدلال کر رہے ہیں اب اس روایت کی تائید پیش کر دینا ایسے کرائن تلاش کرنا دیگر احادث تلاش کرنا جب ہماری کمزوری ہوگی جب ہم غرق ہو رہے ہوں گے شافی جہاں پر شافی لوگ یا ہمبلی لوگ ہیں تو اس لئے اس اعتبار کو سب استعمال کرتے ہیں فن اعتبار کو سب استعمال کرتے ہیں جب ہماری بارش شروع ہو جائے گا اب تک تو بارش نہیں ہے صرف بادلیں گرج رہی ہیں بارش جب شروع ہوگے تو پھر مسئلہ ہوگا سہارہ لے لیں گے ادھر سے سہارہ لے لیں گے مستلح الحدیث کا اور ادھر سے اصول فقہ کا ادھر سے صرف کا ادھر سے نف کا ادھر سے اعتبار کا ادھر سے فلانا کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے خاموش تو نہیں ہونا ہے برحال یہ سب کو کام آتا ہے سب کوئی دلیل پھر وہ کامیاب بھی ہے اس میں یا کامیاب نہیں ہے کوشش تو سب کرتے ہیں اس سے ہنفیہ نے بھی خوب فائدہ لیا ہے یہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آگیا یہ ہوگیا ہے اعتبار کی چار صورتیں اس کے تحت آگئے اب آجاو مولانا آج کا سبق ہے آپ کا فی تعامل المذاہب الاربع امام شافی مالک احمد بن حنبل ان کا ٹکر ہوتا کیوں ہے اس لئے ہر ایک کی اصول اور ہر ایک کا اللہ آپ کا ولاکرہ کیا ہے استمبات کا طریقہ لگے استمبات المسئلہ اور تعامل کا طریقہ ہر ایک کا لگے اس لئے آج کا سبق ہے فی تعامل المذاہب الاربع فی تعامل المذاہب الاربع مذاہب الاربع کا تعامل اور یاد رکھ لینا اب مصریوں نے پانچوں فقہ بھی انہوں نے ایجاد کر لیا زیدیہ شیعوں کو اللہ آپ کا خوش کرنے کے لئے یہ دکتور وحبہ اززہیلی چودہ چندرہ پندرہ پندرہ بڑی بڑی جلدیں ان کی کتاب الفق الاسلامی وعدلتہ زیدیہ جعفریہ کو سب کچھ داخل کر دیا انہوں نے پہلے ہمارے چار فقے تھے ورنہ ہمارے یہ قائد فقیہ یہ ہے یہ قواعد الفقہ کے اندر ہے بولو ائمہ اربع کے مسلک سے باہر کوئی کول ہوگا وہ مردود ہے اس پر اجماع ہے انہی الفاظ کے ساتھ اب یہ ائمہ اربع کا اپس میں اختلاف کیوں ہوتا ہے ائمہ اربع کا اختلاف کیوں ہے تو ائمہ اربع کا اختلاف اس لئے ہے مولانا خیال کر لینا امام مالک رحمت اللہ علیہ کا نظریہ یہ ہے کہ یقدم تعامل اہل المدینہ تیں وہ کہتے ہیں نبی کی زندگی مدینہ میں گزر گئی سبجھے اہل مدینہ کے تعامل کو وہ احادیث مشہورہ صحیح پر بھی مقدم رکھتا ہے ایک حدیث صحیح آ رہی ہے صحیح سنت سے لیکن اہل مدینہ کا تعامل اس کے خلافے وہ کہتے ہیں صاحب البیت ادرہ بھی معافی ہے گھر والا جانتا کہ میرے گھر میں کیا ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مدینہ میں گزر گئی اس لئے کہتے ہیں کہ میں اس حدیث کو نہیں لوں گا عمل اہل مدینہ اس پر ہوگا تعامل اہل مدینہ تعامل اہل مدینہ سمجھتا ہے یقدم تعامل اہل المدینہ علی الحدیث صحیح حدیث صحیح پر بھی مقدم رکھتا ہے تعامل اہل مدینہ اور میں نے ارز کیا کہ اس کی بنیادی موجہ یہ ہے کیا ہے کہ صاحب البیت ادرہ بھی معافی ہے گھر والے زیادے جانتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کیا ہے ہم مدینہ والے لوگ ہیں سمجھتا ہے چنانچہ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ سبق میں آئے گا حارون رشید لے کر کہ امام ابو یوسف کو چلا گیا مدینہ میں حج عمرے کیلئے لوگ گئے تو کہلے گے حارون رشید خود عالم تھا صدر تھا کہلے گے بیکار بیٹھے ہوئے کسی مسئلہ علمی مسئلہ میں گفتگو ہونی چاہئے امام مالک امام ابو یوسف حارون رشید سارے علماء بیٹھے ہوئے گفتگو ہونی چاہئے فرمایا کہ نماز کے اندر اگر نماز کے اندر اگر واجب چھوٹ جائے یا ترکے واجب ہو جائے تو سجدہ صاحب قبل السلام ہوگا یا بعد سلام ہوگا سجدہ صاحب قبل السلام ہمارے بعد سلام سلام پیر کر کے پھر سجدہ صاحب کرتے ہیں ان کیاں قبل السلام شافی مالک احمد بن حمبل لیکن تھوڑا سا ان میں بھی فرق ہے قبل السلام سمجھے رمیہ کی نہیں امام مالک سے پوچھا گیا تو امام مالک نے فرمایا القاف بالقاف ودالو بدالے بولو القاف بالقاف القاف بالقاف ودالو بدالے القاف بالقاف نقصان کے اندر قاف اگر کسی واجب میں کمی آگی تو بالقاف تو اس کا جو ہے نا اس کی تلافی ہوگی بالقاف قبل السلام سجدہ صاحب کریں گے بھئی قبل السلام میں بھی کاف ہے نا نقصان کے اندر بھی کاف ہے اگر واجب چھوٹ گیا نقصان ہو گیا واجب کی کمی ہوگی تو پھر سجدہ صاحب قبل السلام کریں گے القاف بالقاف بولو القاف بالقاف زیادت کے اندر بدالے بعد السلام کے اندر بدالے پھر سجدہ صاحب بعد السلام ہوگا ودالو بدالے یعنی فی زیادت فی صورت زیادت زیادت کی صورت میں بدالے بعد السلام القاف بالقاف ودالو بدالے سمجھ دائیں امام یوسف نے فرمایا ایک ہی نماز کے اندر زیادتی بھی اسی میں کمی ہوئی کیا کرے گا امام مالک خاموش ہوگی فرمایا اسی نماز میں آپ تو کہتے ہیں کہ اگر زیادتی ہو جائے سمجھ نہیں اگر اللہ کمی آجائے تو قبل السلام اور یہ کہ زیادتی ہو جائے تو بعد السلام لیکن ایک ہی نماز میں زیادتی بھی ہوئی یا کمی بھی ہوئی ایک واجب کی کمی آگئی دوسرے واجب تقرار سے کیا یہ کیا کرے گا امام ابو یوسف خاموش ہوگیا امام مالک خاموش ہوگیا امام ابو یوسف نے فرما اشیخو اذا اختا فلا یوسیب عبدا جو بڑا آدمی بھنس جاتا تو پھر جب آپ دے بھی نہیں سکتا سمجھتے ہیں ہنس امام مالک پر لوگ امام مالک نے کہا اٹھو کل میرا اور آپ کا مناظرہ ہوگا دوسرا دن جو ہے کس پر مناظرہ ہے دوسرا دن مناظرہ ہے اس پر ہے کہ سائے نبی وہ سمانیتو ارتالن آٹھ رتل کا جیسے ہنفیہ کہتے ہیں یا خمستو ارتالن پانچ رتل کا وہ سرسو رتلین جیسے اہمہ سلاسہ کہتے ہیں امام مالک فرماتے ہیں خمستو ارتالن وہ سرسو رتلین ہنفی کہتے ہیں امام یوسف کہتے ہیں سمانیتو ارتالن مناظرہ شروع ہو گیا امام مالک نے لوگوں کو مدینہ والوں کو بلایا آجانا اپنے ساؤں کو لے کر کے آجانا اب جی چالیس پچاس لوگ جو ہیں یہ ساہے کٹو رہا ہے اور اس کو یہاں دبا کر کے لائیا ہے اور جب مناظرہ شروع ہو گیا ماذا رائے کم یا اہل المدینہ حلسا اُن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قد کانا سمانیت ارتالن او خمست ارتالن وہ سرسو رتلن آٹھ رتل کا تھا نبی کی سا یا یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہیں پانچ رتل کا تھا ہر ایک نے اپنے بغل سے نکالا کہا حازہ ساہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے ادھر سے مجلسے کہا حازہ ساہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے اس نے کہا حازہ ساہ النبی اور وہ جو جتنے صادقہ رہے تھے وہ خمست ارتال کے تھے امام ابو یوسف خاموش کہا تو کہاں کی کوفے کیا کر کے ادھر باتیں کرتے ہو ہم مدینہ میں رہتے ہیں محمد ادھر ہی دفنے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو اس مد کی سند مجھے تواتر کے ساتھ حاصل ہے میرے گھر میں ہے میں نے مدینہ سے وہ حاصل کیا وہ مد ہے میرے گھر میں یہ اسے کٹورہ سا ہوتا ہے چار مد آتے ایک سا کے اندر وہ میرے گھر پر رکھا ہوا میرے برکت میں اس کی سند بھی ہے میرے پاس یہ مد میں نے لایا گھر میں رکھا تبرک کے لیے طلبہ کو پڑھاتا ہوں دکھاتا ہوں یہ مد ہے اس قسم کے چاہر سمجھے اب وہ ہو گیا اللہ قبلا کر ایک دن گیا تو ہمارے گھر والوں نے مرگیاں پال کر کے رکھیے اور اس میں پانی ڈالا ہے اور مرگیاں اس میں پانی پی رہے ہیں میں نے کہا وابلو چوا وابلو چنوا وابلو چنوا کیا محمد کی قدر ہے تمہارے پاس اور کیا مدینہ والوں کی قدر ہے میں اس کے لیے جان دے رہا ہوں طلبہ اس کے لیے مر رہے ہیں اور تم یہ کہ مرگیوں کو اس کے اندر باہر اس کو پھینک کر کے رکھا ہے اور مرگی اس میں قبھے جو ہیں وہ پانی پی رہے ہیں وہاں سے اٹھا کر کے پھر یہ ہے کی لا کر کے میں نے گھر پہ رکھ دیا سمجھے رہی ہے کی نہیں یہ ترتیب ہوتی ہے مرے اب یہ ہوگئے تعامل اہل مدینہ کے ساتھ تواتر کے ساتھ جو چلا آ رہا ہے اس لئے امام مالک رحمت اللہ علیہ یہ مناظرہ جیت کیا امام ابو یوسف پر لوگوں نے پھر تعلیم بجانی شروع کر دی تو امام مالک نے فرمایا جو آدمی بوڑا ہوگر کے پہلے نمر جوانوں کے ہاتھ میں آجائے تو اس کا حال یہی ہوتا ہے جیسے ابو یوسف کا حشر ہوگی آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے علماء جو بوڑے ہوتے ہیں تو آخر میں پھر ان کو خوب کیش کرتے ہیں نوجوان حضرات وہ گری پیشا پاکانے کے بھی محتاج ہوتے ہیں لیکن کھینچ کھینچ کر کے حضرت اقدس ہے حضرت اقدس کا بیٹا ہے حضرت اقدس کا پوتا ہے پدرم سلطان بود اببا میرا شخ الحدیث تھا بہت بڑا تھا سمجھتا ہے اور میں اللہ کی فضل سے خود امتیام میں ہمیشہ فعل ہوتا تھا کچھ بلے بڑے یہ صاحب زادے تو ایسے ہی ہوتے ہیں اکثر سمجھ ہی ریمی ہے ہی نہیں صاحب زادے تو ہوتے ہی اسی طرح ہم صاحب زادے نہیں ہم تو چروہوں کے بیٹے ہیں چروہے کا بیٹا ہوں مولی صاحب سمجھ ہی ریمی ہے صاحب زادہ نہیں آپ نے دیکھا تو امام مالک کی رائے کیا ہے اہل مدینہ کی تعامل کو مقدم رکھتا ہے یہ کئی دفعہ ہیں اور اگر آپ اور سمجھنا چاہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتا ہے کہ مدینہ کے اندر اللہ آپ کا بلا کرے جو صاحبہ تھے وہ رفعہ یدین نہیں کرتے تھے سمجھے اس لئے وہ بھی رفعہ یدین کے قائل نہیں بہت سی چیزوں میں آ جائیں گے بلکہ ایک چیز اور سن لو وہ یہ ہے فرماتا ہے کہ شعورت الحدیث فی المدینہ تھی کسی حدیث کا مدینہ کے اندر مشہور ہونا لوگوں کا اس پر عمل ہے تغنی ان سند ہی اس کی سند کی ضرورت ہی نہیں ہے جب مدینہ والوں کا اس پر عمل ہے شعورت الحدیث فی المدینہ تھی مدینہ میں کوئی حدیث ہیں اور اس پر عمل ہے اب آپ کہے اس کی سند کان سے کان سے کان سے کان سے کان سے کہتے ہیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے جب تعامل اہل مدینہ ہے تو شغرت الحدیث فی المدینہ تغنی ان سند ہی اس کی سند کی ضرورت ہی نہیں یہ سند سے بے نیاز کر دیتا آدمی کو اس وجہ سے امام مالک رحمت اللہ لے بہت سے احادیث سہیہ کو یعنی انہا سہیہتن سندن سند کے دبار سے مضبوط ہیں لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مدینہ میں گزر گئی اور یہ عمل اس طرح اہل مدینہ میں چلا آ رہا تو ہم اسی کو لے لیں گے امام شافی رحمت اللہ علیہ اور موجودہ ہمارے زمانے کے غیر مکلدین جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والے اہل حدیث تو نہیں ہے کبھی بھی اہل حدیث نہیں ہے یہ اہل حدیث کہنا ہے ان کو ناجائز حرام ہے اہل حدیث ہم ہیں سمجھری میں ہے کی نہیں اہل حدیث ہم ہیں اہل حدیث حضرت اکدس امام علیہ السنت مولانا سرفراز خان ہے اہل حدیث سلیم اللہ خان ہے اہل حدیث مولانا مغفور اللہ صاحب ہے اہل حدیث مولی منظور ہے سمجھتے ہیں ہم لوگ ہیں اہل حدیث ہیں یہ ان کو اہل حدیث کہنا ہے یہ حرام ہے غیر مکلد ہے سمجھتے ہیں ان کا بزام خیش ان کے گمان کے مطابقی ہی ہے امام شافی کا مذہب بھی ہے قرمان جاؤں امام شافی پر یہ فرماتے ہیں کہ جب اس کی سند صحیح ثابت ہو گئی تو پھر یہ کہ اب اسی کے طرف چلا جائے گا ہم سب چیز ترک کر دیں گے اذا سحل حدیث ہو مذہبی امام ابونی فکر مذہبی یہی اس میں مشہور ہے اذا سحل حدیث ہو منا حدیث کی صحت ثابت ہو جائے جس وقت وہ میں بعد میں عرض کروں تو امام شافی رحمت اللہ چنانچہ جب امام شافی مکہ میں تھے حجاز میں تو حجازیوں کی جو روایتیں لے کر کے اس وقت ان کی اللہ کا بھلا کر یہ کہ ان کا عمل الگ رہا اور جب مصر تشریف لے گئے تو وہاں بھی کچھ روایتیں تو کچھ چیزیں آپ نے پھر پہلے پہلے والے عمل کے خلاف آپ نے کر دیں مثلا امام شافی رحمت اللہ علیہ مکہ مدینہ میں آپ کی زندگی گزر گئے آپ نے کرات خلف الامام کا کول نہیں کیا مصر میں جا کر کہ پھر آپ نے کول جدید آپ کا کرات خلف الامام کا ہے آپ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں چنانچہ انشاءاللہ جیسے تربیزی ایک دو دن کے بعد جیسے شروع ہو جائیں تو آپ کے سامنے آئے گا کہ امام شافی کی ایک مسئلہ کے اندر دو کول تین کول چار کول بھی ہوتے اس کی بنیادی وجہ یہی اذا رہا ہے حدیثاً فی مکہ تول مدینہ مکہ اور مدینہ کے اندر اس پر اس کا عمل رہا ہے اور پھر یہ کہ اس کے خلاف دوسری حدیث جیسے آگئی تو پھر آپ نے اس کا کول کر لیا اس لئے امام شافی کے کول جدید اور کول قدیم یہ مشہور ہے کتاب الام میں زیادہ تر اس کے اقوال قدیمہ ہے کتاب الام اور الرسالہ آپ کا وہ تو اصول فقہ میں وہ بھی کتاب الام کے ساتھ اس کو میں مکہ میں چودہ سو سترہ میں الرسالہ مجھے مل گئے زندگی میں پہلی مرتبہ باور کرو یا نہ کرو میں نے چوبیس گھنٹے میں پوری کتاب ختم کر دی پورا میں نے مطالعہ کر لی آپ کو مسئلس میں آگیا ہے تو امام شافیرہ منت اللہ لے وہ صحت حدیث کو سندن دیکھتا ہے سندن حدیث صحیح ہو تو اسی کو لے لیں گے اس وجہ سے میں نے عرض کیا کہ مکہ اور مدینہ میں تھا تو وہاں کچھ روایتیں الگ اور پھر اس میں مصر جب تے چلے گئے تو الگ آپ کی قول جدید و قول قدیمہ بن گئے ایک مسئلہ میں متعدد اقوال آپ کے اس بنیاد سے سمجھ دیں پھر 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 اگر حدیث صحیح ہے لیکن عام حدیثوں کے خلاف حدیث صحیح ہے اس حدیث میں کوئی مسئلہ تو امام شافیرہ منت اللہ لے استثناء بیتبار نو کے کر لیتا خیال کر لینا استثناء بطور نو کے فجر کے نماز آپ نے پڑھ لی فجر کے بعد پھر یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے کہ آپ کی سنتیں رہ گئے فجر کے نماز کے فورم بعد امام شافیرہ کی اجازت دیتا ہے ہر بندے کو اجازت دیتا فرد وائد کو نہیں حالانکہ ایک صحابی نے پڑھا اس میں بھی کلام ترمیزی میں آئے گا انشاءاللہ میں یہ عرض کروں گا لیکن اب فرماتے ہیں کہ جی اب اوقات مکروہ والے یہ اوقات مکروہ پانچ ہیں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ ان میں سے یہ بھی ہیں اوقات مکروہ میں نفل پڑھنے کی اجازت نہیں لیکن یہ آدمی پڑھے گا آپ استثناء بیعتبار نو کرتا صرف اس صحابی کے خصوصیت نہیں ہے مولی منظور بھی اسی طرح اس کی سنتیں رہ گئیں وہ فجر کے نماز اس نے پڑھ لیا اور فرض پڑھنے کے بعد وہ سنتیں پڑھ لیں تولوے افتاب سے پہلے پہلے سمجھتا ہے اگرچہ قبائد کلیہ اصول کلیہ کے خلافوں ہوا حدیث عام اصول کلیہ کے لیکن یہ استثنی بیعتبار نو نو کے اعتباس سے استثناء کرتا یہ امام شافی اور امام مالک کا مذہب آپ کے سمجھنے آگئے امام احمد رحمت اللہ علیہ اس کا قانون ہے التوسع فی الامل توسع توسع کیا ہے مولانا مولی صاحب سو نہیں توسع یہ ہے الامل بالاحادیث المختلفت فی الاؤقات المختلفة بولو الامل بالاحادیث المختلفت فی الاؤقات المختلفة آپ نے دیکھا سعودی والوں کو کہ سعودی والے دو رکعت پڑھ کر کے سلام پھیرتے وطر میں پھر کھڑے ہو کر کے تیسری رکعت کے لئے الگ تکبیر تحریمہ کیا کر کے پھر وطر پڑھ دیکھا نہیں دیکھا وہ ٹیلویجن میں الویجن آج کل توعا میں ہر ہی دیکھتا یہ طریقہ بھی سعودی والوں کیا ہے یہ حضرت اقدس کے مذہب کے مطابق اور یہ بھی ہے کہ دو رکعت پڑھ کر کے سلام نہیں پھیرتے تیسرے کے لئے کھڑے ہو جاتے حضرت اقدس عبد الرحمان صدیس یہ کرتا ہے رمضان میں دو رکعت پر سلام پھیڑ کر کے تیسرے کے لئے الگ اور ایسے بھی ہے کہ دو رکعت پر سلام نہیں پھیرتے پھر تیسرے کے لئے کھڑے ہو جاتے یہ بھی کرتا ہے یہ وہی ہنابلہ کا مذہب ہے چونکہ سعودیہ کا نظام پارلیمانی نظام وہ ہمبلی ہے جن کو سلفی وہ لوگ کہتے ہیں وہ یہی ہے التوصو التوصو یعنی دو رکعت پر سلام پھیڑنے والی روایتیں بھی صحیح ہے اور دو پر سلام نہ پھیڑے تیسرے کے لئے یہ بھی صحیح ہے جیسے انفی کرتے ہیں حضرت اقدس یہ بھی کرتا یا جیسے صحیح بات ہے اگر بھی نہیں مگر بھی نہیں صرف التفنگر بات صاف سے سمجھے وہ یہ کہ سینے پر ہاتھ رکھنا میں نے آپ سے عرض کر دیا صرف ایک روایت ہے جس پر غیر مکلدین کو نازیں صحیح ابن خزین ابن کی روایت جس میں آپ سے عرض کیا تھا محمل ابن اسماعیل اس کی چھوٹی ہو گئی سمجھے کوئی روایت سینے پر رکھنے کی بھی صحیح نہیں اور ناف کے نیچے رکھنے پر حدیث مرفوع نہیں ہے احادیث موقوفہ ہے حضرت علی کا کول ہے صحیح مرفوع روایت تحت سرہ اور فوق سرہ کسی کے پاس نہیں ہے احادیث موقوفہ ہے تو اس وجہ سے امام احمد کیا اجازت ہے کہ سینے کے اوپر ہاتھ رکھو یا ناف کے نیچے رکھو حضرت اس کی اجازت دیتے ہیں سمجھتا ہے یہ تینوں سے ہم فارغ ہوگئے چوتہ ہے مولانا امام ابو انفر احمد اللہ لے آپ یہ کہیں یرجہ الاصول الکلیت وہ اصول کلیت کو ترجیح دیتا اور میں پہلے آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ غیر مکلدین اتنا ماتم کر رہے ہیں کہ سبحان اللہ اور ہمارے لوگ بھی سادہ مسلمان ان کی اس فریب میں آ کر کے اور اس مکر میں دھوکے میں آ کر کے کہتے ہیں کہ ہمارے ہیں قانون یہ جہاں حدیث صحیح آ جائے خبر واحد ان کو امام صاحب کے مذہب کے مقابلے میں چھوڑ دیں گے کہتے ہیں اوہ اب اصول فقہ والوں سے تھوڑا سا کسور ہو گیا انہوں نے اس کی بضاحت نہیں کی کہتے ہیں اوہ حدیث رسول کو حدیث رسول کو اس لئے مولانا لکمان صاحب کا مذہب یہ ہے سلفی غیر مکلد ہندوستان والے ان کا مذہب یہ ہے کہ سو ایک ہنفی کو ایک ہنفی کو سلفی بنا دینا ایک ہنفی کو ہنفیت سے چھوڑانا یہ سو یہودیوں کو مسلمان کرنے سے بہتر ہے جیسے مولانا غلام قصد عربی نے فرمایا تھا نا کہ ایک مودودی سو یہودی حضرت اگرس نے وہ مودودیوں کے سخ دشمن تھے فرمایا ایک مودودی سو یہودی سو یہودیوں کا مکر ایک مودودی تک نہیں پہنچ سکتا ایک مودودی سو یہودی تو مولانا لکمان صاحب ہندوستان والے جو سلفیہ کے بڑے ہیں غیر مکلد ہیں سلفیہ تو نہ کہو سلفیہ ہم ہیں اہل حدیثہ میں اللہ کی قسم یہ لوگ سلفیہ اہل حدیثہ ہی نہیں بات صاف سی ہے امام ابو انی فسلف ہے شافیہ سب ہم سلفیہ یہ سلفیہ کہنا ہے ان کو حرام ہے بہت گمراہ قسم کی زال اور مزل لوگ ہے حدیث کو کچھ جانتے بھی نہیں ہے جاہل اور اولاد الجحال کچھ بلا پڑ گیا امام ابو عریفہ اصول کلیہ کو ترجیح دیتا ہے اصول کلیہ کو اب میں آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں اب حدیث خبر واحد کو اصول کلیہ کے مقابلے کیسے چھوڑتے ہیں امام صاحب کے کون اس کی بنیادی وجہ ہے کہ وہ اصول کلیہ وہ احادیث صحیحہ کثیرہ سے احادیث صحیحہ کثیرہ قویہ ان سے وہ اصول بنتے ہیں اب اس کے مقابلے کوئی خبر واحد اگر خلاف قیاس اس اصول کے کلے اس کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن امام ابو عریفہ چھوڑتا نہیں ہے امام ابو عریفہ اس کو چھوڑتا نہیں ہے استثناء بالفرد کرتا ہے امام شافی نے استثناء بن نو کیا ہے امام ابو عریفہ اصول استثناء بالفرد کرتا ہے وہ کیا ہے اسی میں اقبت ابن عامر کی روایتیں اوقات مکروہ والی نہیں والی روایتیں کہ اوقات مکروہ میں نفل نماز نہ پڑو اب یہ جو صحابی نے جو پڑا ہے تو ایک صورت اس کی فرماتے ہیں یہ صرف اس صحابی کی خصوصیت ہے باقی عیسیٰ موسیٰ محمد احمد رحمداد کریمداد اتاون پتیمہ زلیخہ زلیخہ کسی کوئی جارزت نہیں یہ صرف اس صحابی کی خصوصیت تھی آپ کو مسئل سے میں آگیا امام شافی نے استثناء بن نو کر دیا فرمایا کہ اگر کسی کے فجر کی سنتیں رہے گئے فرض پڑھ لیا اس کے بعد چاہے وہ عیسیٰ ہو موسیٰ ہو اس نو کا ہر فرد یہ کر سکتا اس نے استثناء بن نو کر دیا ان کا وائدہ کلیہ سے امام بغنیفہ استثناء بالفرد بالجزل حقیقی کر رہا ہے کہ صرف اس صحابی کی خصوصیت تھی باقی کسی کو اجازت نہیں دی یا جیسے کہ خطبہ چل رہا ہے خطبہ چل رہا ہے جمعہ کا اب آپ آگئے تو تحید المسجد پڑھنے کی اجازت امام بغنیفہ نہیں دیتا لیکن صلح کا لغتفانیہ فلانے صحابی نے پڑھا تو امام صاحب فرماتے ہیں یہ اسی کی خصوصیت ہے خلاص یہ نکلا کہ تعامل اہل مذہب میں امام مالک رحمت اللہ یقدمو تعامل اہل مدینہ علی الحدیث صحیح ہے اور اسی طرح میں نے عرض کیا اگر اس پر کسی پر عمل ہو رہا ہے کوئی عمل ہے اور کوئی حدیث مشہور ہے اور عملی لحاظ مدینہ میں اس کی سند کی بھی ضرورت نہیں ہے سمجھے بھی شورت الحدیثی فی المدینہ تی تغنی ان سند ہی اس کی سند سے انسان کو بے نیاز کر لیتا سند کی ضرورت نہیں ہے آپ کو مسئلہ زمینہ کیا اور امام شافی نے فرمایا کہ الحدیث اذا ثبت سند جب سند سے ثابت ہو گیا تو وجب المصیر علیہ اسی کے طرف آدمی چلا جائے گا سمجھے اور اگر احادیث اس میں کلیہ کے اصول کلیہ کے خلاف کوئی حدیث آ جائے تو امام شافی جس تسنی بن نوع نوع اور فرد کا فرق میں نے آپ کو بتایا امام احمد رحمت اللہ علیہ وہ التبسع فرماتے ہو العمل بالا حدیث مختلفت فی الوقات المختلف اور اگر کوئی حدیث اصول کلیہ کے خلاف ہو جائے تو استثناء بالفرد فرماتے ہیں اللہ کے بندوں کچھ پلا پڑا نہیں پڑا پڑا کچھ پلا نہیں پڑا یہ ہو گیا مولانا اب اللہ کرے کہ ایک مسئلے بڑے مسئلے کی طرف میں جا رہا ہوں سمجھتا ہے کل سے ہمارے راستے الگ الگ ہوں گے بخاری کا راستہ الگ ہوگا ترمیزی کا راستہ الگ ہوگا لیکن آج استلاحات کے ساتھ اس کو جوڑ دیتا ہوں استلاحہ ترمیزی کی حدیث سہیلی ذاتی ما صبت بنقل کامل العدالت تامیز زبط متصل صلت غیر معلل ولا شازن حدیث حسن لی ذاتی آپ کو یاد ہوگا ما صبت بنقل کامل العدالت ناقص زبط یاد ہے کی نہیں اب ترمیزی میں ایک ایک صفحہ پر آپ کو نظر آئے گا حضا حدیث حسن صحیح حضا حدیث حسن صحیح حضا حدیث حسن صحیح تو حسن تو کہتے ما صبت بنقل کامل العدالت ناقص زبط اور صحیح کہتے ما صبت بنقل کامل العدالت تامیز زبط تو یہ قدیث میں تم کہتے ہو حسن صحیح تو حسن کمہ نے اس کے نقل کرنے والے حسن اور یہ کی صحیح کہنا کامل و زبط تامیز زبط تو مطلب یہ حدیث کامل و زبط بھی ہے ناقص و زبط بھی ہے اس کو نقل کرنے کامل و زبط بھی ہے ناقص و زبط بھی ہے کامل و زبط بھی ہے دا چیشیں اب ترمیزی کھولو کہیں ایک ایک صفحہ پر آپ کو یہ ملے گا یہ اسطلاح ملے گی آیات سمجھ میں مولانا اس کا جواب نہیں اس کے بہت سے جواب بولو بہت سے جواب جواب یہ ہے کہ جی پہلا جواب یہ ہے کہ میرے دوستو عزیزو بزرگو بھئیو حسن سے لغوی مانا مراد اسطلاحی تعریف مراد نہیں ہے اور صحیح سے اسطلاحی مراد ہے اب مانا ہوگا صحیح ما ثبت بنقل کامل الادالت تام زبط متصل سند ہے اور حسن کا مانا یمیل الیہ نفس نفس بھی اس کو قبول کرتا ہے مزاج بھی اس کو قبول کرتا ہے تو حسن خوبصورت حسن ما ثبت بنقل کامل الادالت نا کسی زبط مانا مراد نہیں ہے بلکہ خلاص یہ نکلا حسن اور صحیح دونوں کے اسطلاحی تعریف یا دونوں کے لغوی نہیں بلکہ صحیح تو اسطلاحی تعریف مراد اور حسن سے لغوی مانا مراد لیکن محدثین بارال راضی نہیں ہے اس سے کہ عام اسطلاحات کے خلاف پہلے جواب یہ ہے سمجھ شریف میں ہے کی نہیں دوسرا یہ ہے کہ مولانا خیال کر لینا ایک ہوتا ہے حسن ایک ہوتا ہے صحیح اور ایک یہ ہے کہ حسن صحیح دونوں کے درمی واسطت تم بین الواسطت جیسے موتضل ہے کہ مومن اور کافر اور ان کے درمیان میں اللہ آپ کبلا کرے نہ مومن نہ کافر پڑھا نہیں پڑھا خوارج گیاں جب ایمان سے نکلا تو کفر میں داخل ہوگی موتضل کہ نہ مومن نہ کافر خوال سے یہ نکلا کہ ایمام ترمزی کے اپنی اسطلح ہے الگ اسطلح کیا ہے ایک حسن اور ایک صحیح الگ الگ اور ایک ان کے درمی میں واسطہ تو میں نے ارز کر دیا کہ دوسرا جواب دوسرا یہ مستقل اسطلح ہے سمجھتا کچھ پڑھ گیا تیسرا جواب یہ ہے کہ حسن اور صحیح جیسے کی تعریف ہیں ہرے الگ الگ امام ترمزی یہ متصاوی ہے اب ایک آدم کہہ سکتے میں انسان ہوں نہ تک ٹھیک ہے یہ ترادف اور تصاوی کے قائل امام ترمزی حسن صحیح کل حسن صحیح و کل صحیح حسن اس کو بھی محدثین پسند نہیں کرتے سمجھتا تیسرا تین ہوگئے چوتا چوتا جواب یہ ہے کہ حسن فی صن و صحیح فی صن حسن صحیح جو جمع گیا حسن فی صن و صحیح فی صن دیں ایک حدیث کی سندیں آتی ہے تو ایک سند کے اعتبار سے حسن ہے اور ایک اعتبار سے اللہ قبلا کر یہ صحیح ہے الگ الگ سند سمجھ رابی 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 دجال قضاب یا کمزور قسم کا ہے بعد میں دیکھا یہ بڑا آدم یہ اس طرح ہوتا ہے محمد ابن عساق کے بارے میں فرمایا مقام ابراہیم پر کھڑا اکر یہاں پر قسم اٹھا سکتا کہ یہ دجال ہے بعد میں کہتے کہ محمد ان کے حالات کا پتہ چل گیا تو ابن محمد نے کہا ان کو گفت بھیجا کہ بھئی میں عذرت کر تھا آپ سے ان کو گفت بھیجا اور بخاری محمد ابن ساکھ سے برا ہوا جو جہاں پر باب غزبت الوشیر اویل اسیر شروع کیا تھا یاد ہے کہ نہیں مولان وہ ہم نے آپ سے کہ آئے گا میں آپ کو بتاؤ ہوں کہ صحیح کرا بھی کون ہوتا اور اللہ روعت کی طبقات ہے سمجھ دیں چھٹا جواب یہ مولانا ناکی دین حدیث بعض لوگ متشدد ہوتے بعض متساہل ہوتے بعض متوسط ہوتے ابن جوزی کی شدت ہے حدیث کو کہتے یہ موضوع اور ہوتے آلہ درجہ کا یہ کہ نیچے گیا ہوا متساہل اور بعض متوسط ہوتے متدل جیسے کہ تو یہ جو ناکی دین ہے ناکی دین حدیث جو رواعت پر نقد کرتے ہیں تو بعض ناکی دین کے اعتبار سے یہ حسن ہیں بعض کے اعتبار سے اللہ قبر صحیح ہے بعض ناکی دین کے اعتبار سے حسن ہیں بعض کے اعتبار سے صحیح سمجھ دیں ساتھ جواب مولانا نظرا الہ عدد رواعت ہی اس کے راویوں کی تعداد کو بعض راوی اسی ایک سنت کے اندر آٹھ دس راوی ہے بعض راویوں کے اعتبار سے وہ حسن ہے اور بعض راوی ہے کہ اللہ قبلہ کر ان سے قوی ہے ان کے اعتبار سے اس کو صحیح کہا جائے تو عدد رواعت کے اعتبار سے راوی تو اس میں بہت ہیں بعض کے اعتبار سے حسن محدث کہتا ہے اور بعض کے اعتبار سے اس کو صحیح کہتا سمجھ دیں آٹھ جواب یہ کہ شک ہے اس طرح تھا اور تشکیق کے یہاں سے اڑ گیا ہے اس کو حسن و صحیح کہ دیا حسن صحیح حسن او صحیح یہ شک لیکن ظاہر ہے کہ سنکڑوں حدیثیں سب میں شک ہیں ان کی سند میں ایک جواب ہے سمجھ دائیں نوہ جواب اللہ کرے آپ کی سمجھ میں آجائیں بہت آسان ہے زبردست یہ دل کو تھوڑا سا لگتا ہے بھئی حسن لزاتی صحیح غیری ہی آپ نے پڑھا تو نہیں پڑھا کہ صحیح غیری کیا ہے حسن لزاتی بینی حسن لزاتی لیکن ازن جبر نقصان بی تعدد ترقی یادے کی نہیں تو حسن سے مرد حسن لزاتی اور صحیح سے مرد صحیح لغیری سبان اللہ جمع ہو گئے حسن ہے اور اس میں اللہ کو نا کسو ضبط ہے لیکن تعدد ترق سے وہ صحیح غیری بن گئی سمجھ دے دس ماں جواب مولانا دس ماں وہ یہ سند حسن مت سہی سند حسن مت سہی دس گیار ماں یہ سند سہی مت حسن اس میں دو آگے سند حسن مت حسن یا سند سہی مت حسن ہے دو اس میں آگے دس ماں گیار ماں آگے سمجھ دے بارو یہ ہے امام ترمزیر احمد اللہ کو صاحب کشف و کرامت تھی انشاءاللہ حالات میں کل پرسو آپ کے سامنے آئیں گے کشف و کرامت تھی تحقیق محدثین کے اعتبار سے یہ حسن ہے لیکن مجھے کشف ہو گیا ہے کہ یہ اللہ کا بھلا کر صحیح امام صاحب صاحب کشف و کرامت اگرچہ محدثین کے آن کشف الہام کسی کا کوئی معتبر نہیں ایک حدیث محدثین کہتا کہ یہ ضعیف ہیں اور دوسرا کوئی بزرگ کہتا صوفی میں نے خواب میں دیکھا جیسے شاہ والی اللہ کہتا خواب میں دیکھا اللہ کے نبی نے کہ اس اس قسم کہا کہ وہ خواب نصوص کے مطابق تو سبحان اللہ وہ بات تو نص سے ثابت ہے نبی کہتا اس طرح کر وہ نص میں ہے ٹھیک ہے اور اگر نص کے خلاف ہے کہتا کہ نبی نے کہا اس طرح کرو تو اس خواب کا صوفی کا اعتبار نہیں ہوگا نص کا محدث نے اپنے اصول کے پابند اس قسم کے وہمیات اور قطیات اس کا کچھ بھی نہیں میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا خدا کی قسم ہمیں طالبہ ہمیں اتنے خواب ایسے سے سناتے روتے بھی ہیں بس میں بھی خاموش ہوں کر ان کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہوں تسلی دیتا سر پہ بوسر لیتا لیکن زیادہ میں ان کو یہ نہیں کہتا ہوں کہ حوصل افضائی نہیں کرتا کئی نبوت کا دعویٰ نہ کرے چند دنوں کے بعد بخدا کتاب محمد رسول اللہ کی ارشادات اور فرامین بخاری میرے سامنے اس طرح اگر آپ ان کو اجازت دیں گے ایسے جھوڑ بولتے ہیں کہ توبہ توبہ سمجھ بس ٹھیک ہے حضرت کا خواب میں آنا یہ تواتر سے ثابت ہے نبی کی شکل میں شیطان نہیں آگا یہ تواتر سے ثابت ہے لیکن تو نے دیکھا ہے نہیں تو اس قابل ہے یا نہیں بات اس کی ہے ہر بندے کے اس طرح اصل مسئلہ یہ کہ مجھے یہ بتاؤ کہ صحابہ نے نبی کو خواب میں زیادہ دیکھا یا علماء دیوبان نے دیکھا ہمارے صوفیوں نے دیکھا کدھر صحابہ کے صحابہ کی حالات پر اللہ قبل عسد الغابہ ہے طبقات ابن سعد بھی ہے سمجھیں بڑی بڑی کتاب صحابہ پر تو آپ بتائیں جمع کریں کہ نبی کے وصال کے بعد صحابہ نے کتنے مرتبہ نبی کو خواب میں دیکھا کتنے آپس میں اختلافات ہو گئے کتنے برے دن آگئے کتنے انہوں نے اور کتنے کتابوں میں واقعات لکھے ہوئی ہیں اور ہمارے گلشن اقبال میں اتنے نبی کو خواب میں دیکھتے کہ ہوا ہوا ہندوستان کے علماء اتنے خواب میں دیکھتے کہ خدا کی پنا جس بھی خان کام جاؤ مستقل تین چار مرید آ کر جور بول رہے اصل بات کیا ہے جو خواب میں دیکھتے تھے وہ اس طرح بتاتے نہیں تھے جو بتاتے وہ دیکھتے بھی نہیں سمجھ شریف میں ہے کی میں جامعی فاروقی سے پڑھا رہا ہ حضرت اقدس مولانا افشانی صاحب کے پاس جاتے دوسروں کے مولانا نور صاحب کے پاس جاتے اس طرح یہ ہمارے ساتھی تو میں ایسا شیوم قسم کا آدمی ہوں کہ میں زیادہ ان کی حسیل حفظ نہیں کرتا اس میں کوئی شک نہیں کہ خواب میں دیکھنا نبی کا تواتر سے ثابت ہے آپ کی شکل میں شیطان نہیں آئے گا شیطان آپ کو دھوکہ دے سکتا کہ میں اللہ ہوں لیکن یہ دھوکہ نہیں دے سکتا کہ میں محمد ہوں اس پر میں مستقل بحث کروں گا شیطان آپ کو یہ دھوکہ دے سکتا ہے ایسی صورت میں ظاہر ہو سکتا کہ میں اللہ ہوں لیکن یہ دھوکہ نہیں سکتا کہ میں محمد ہوں یہ مستقل ایک بحث جہاں رسول پاک صلی اللہ سلام کا مسئلہ آئے گا برحال کشف کی بات کر رہا تھا یاد ہے نہیں باروہ تیرہ جواہ کیا ہے کشف ہے حضرت فرماتے کہ حسن ہے اس سے اعتبار سے سند کے لحاظ محدثین کے تحقیم لیکن صحیح ہے میں مجھے کشف ہو گیا اور کرامت ہو گی یہ بارہ تیرہ جواب ہو گئے اور ایک یہ ہے کہ مولانا تیرہ جواب وہ یہ حسن صحیح یہ صحیح اسہ کے معنی میں ہے آپ پڑھیں گے امام ترمیزی کا کسی حدیث کو اسہ کا دینا کہ اس باب کے اندر یہ اسہ ہے اور وہ اسہ صحیح نہیں ہوتا تو صحیح صحیح کہاں ہوگا اس لئے امام ترمیزی کا ہر صحیح اور ہر اسہ صحیح بھی نہیں ہوتا تو یہ صحیح اسہ کے معنی میں ہے اس باب سمجھے اور چودوہ جواب سب کا خلاصہ یہ ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں یہ چودوہ جواب ہے بولو چودوہ جواب کیا ہے کوئی پتہ نہیں یہ خامخہ آپ کا وقت ہم نے ضائع کی ہے آپ لکھیں گے تو کاری حنیف آپ کو نمبر دے گا وفاق میں اس قسم کی چیزیں جمع کرتے ان میں سے ایک دو دل کو لگتے باقی تو ایسی سمجھتا اس لئے علم وہ ہوتا ہے کہ معلوم کو ممتاز کرے مجھولات سے علم میں قطیت ہوتی ہے یہ بھی ہو سکتا یہ بھی ہو سکتا یہ بھی ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا اللہ کو پتہ ہے تم ادھر ادھر سے خامخہ حیرہ پھیری کر دائیں بائیں کہ تم مارتے رہتے تسی یہ تہو یا کسی اور علاقہ بچ یہ ہو گیا آج تک یہ اسطلاحات سے متعلق چند کی یہ بات تی اب یہ مسئلہ جیسے ترمیزی میں دوسرے سبق میں تیسرے میں چوتھے میں باچ میں روزانہ یہ آئے گا مجھے گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں سمجھیں اس کو یاد کریں کاری ہنیف نمبر آپ کو دے دے گا کل سے بخاری کا راستہ الگ ہو جائے گا اور ترمیزی کا راستہ الگ ہو جائے گا یہ یہاں تک مشترک ہیں